حدیث مبارکہ دعا عبادت کا مغز ہے کو بریان بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے مغیر عبادت ایسے ہی ہے کہ آپ نے چھلکا لیا اور مغز چھوڑ دیا سوال یہ ہے کہ دعا کی حصیت اپنی جگہ مگر پھر عبادت کی حصیت کیا ہوگی عبادت کیا ہے صرف نماز روزہ عبادت نہیں عبادت ہر وہ کام ہے جو آپ اللہ واللہ کے رسول کے دین کے مطابق ہیں اس کے مطابق کمانا عبادت کھانا عبادت بال بچے پالنا عبادت سونا عبادت جاگنا عبادت گھر بنانا عبادت ہر کام یا عبادت ہے یا نافرمانی ہے نافرمانی ہے بلکل صحیح عبادت ہے ہر عمل جو بھی انسان دے لیے اب عبادت جو ہے یہ بجائے دعا کیا ہے سمیم قلب سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنا اپنی مشکلات کا حل جانا اپنی رقافتوں کا حل جانا صحیح اور عبادت کیا ہے سمیم قلب سے اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تو یہ جو عمل ہے یہ بجائے خود دعا بن جا سمانا یہ چاہتا ہے رحمت الہی کو یہ چاہتا ہے برقات کو یہ چاہتا ہے انعامات کو یہ خود دعا بن جا اب اس سب کے بعد پھر اللہ کریم نے یہ مزید شفقت فرمائی کہ عمل کرنے کے بعد پھر مجھ سے کوئی چیز چاہتے ہو تو وہ مانگ بھی لو سبان اللہ سبان اللہ اب مخل عبادت یعنی عبادت کا حاصل اس لیے کہا گیا کہ دعا کرنی چاہیے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے قرب الہی کے لیے اور اس کے تو فعل دعا کرنی چاہیے دنیاوی مصیبتوں سے نجات کے لیے اکھر بھی مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ دعا ہے تو عبادت بھی تو یہی ہے اس میں اس کو علاق نہ کیا جائے بجائے خود ہر عبادت اور خود دعا بھی ہے یعنی دعا تب بنتی ہے کہ جب عبادت میں محض ایکٹنگ نہ رہے خلوص آئے اداکاری نہ ہو خلوص دل سے کر رہے ہیں تو وہ خود دعا بن جاتی ہے اگر اداکاری ہے تو عبادت ہی نہیں رہتی اس لیے فرمایا گیا کہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے یعنی عبادت خود دعا ہونی چاہیے چاہیے عمل چھلکا ہے اور وہ کیفیت اس کا مغز ہے مغز ہے بلکل سے اور کیفیت اگر آجائے تو پھر پھر کیا بات ہے تو یہ ایک ہی لفظ ہے